رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچو ہم چپٹر انونشن آف گلاس کی کمپریہنشن کر رہے ہیں انونشن آف گلاس کا مطلب ہے گلاس کی ایجاد تو اب ہم اس میں وربز کریں گے وربز آر ورڈز that show action are being جیسے کلائم اور is ہے ہونا یا کوئی کام کرنا my mother opened the window میری ماں نے کھرکی کھولی تو اس میں open جو ہے وہ ورب ہے کھولنا my mother opened the window opened past ہے اسی طرح he thought about his plans اس نے سوچا اپنے plan کے بارے میں تو اس میں ورب show and action but cannot be seen کہ بچے نے جو کچھ سوچا ہے وہ ایک کام تو کر رہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو اسی یہ non action verbs بھی ہوتے ہیں جیسے i hear a bird singing میں نے پرندے کے چہچانے کی آواز سنی تو education is not the learning of facts but the training of the mind to think تو اصل میں education کا مطلب facts یاد کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے mind کو train کرنا کہ ہم سوچ سکیں سوچیں کیا ہوتی ہیں thoughts are mental cognitions our ideas opinions and beliefs about ourselves and the world around us thoughts جو ہوتی ہیں یہ ہماری دماغی خیالات ہماری opinion ہمارے قائد ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے مطلق اور ہمارے ادگے دنیا کے مطلق ہوتے ہیں اسی طرح سوچنا think دیکھنا smell سونگنا hear سننا taste کرنا اور feel کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ action یہ verbs ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے جیسے she sees bird اس نے دیکھا she can smell fragrance she hears people laughing ice cream taste good تو اسی طرح یہ اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے to lower the gaze آدمیوں کے لیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور the term lower gaze applies on facebook twitter just as it applies in real life remember Allah is watching کسی بھی چیز کو جو اللہ نے منع کیا غیر ضروری چیز کو اپنے دیکھنے سے نظریں بچانے کو کہتے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے حرام کیا کہ ہم جھوٹ بولیں تو اسی طرح اللہ تعالی کو پتا ہے کہ ہماری جو ہمارے حواس ہیں یہ effect ہوتے ہیں اسی لیے حلال حرام چیزیں کھانے سے منع کیا گیا کیونکہ ہماری thoughts جو ہوتی ہیں وہ ہمارے words بن جاتے ہیں اور ہمارے جو words ہوتے ہیں وہ actions بن جاتے ہیں ہمارے actions بار بار کرنے سے ہماری habits develop ہوتی ہیں اور جو habits ہوتی ہیں ہمارا character بن جاتی ہیں اور character ہماری destiny یا مقدر بن جاتا ہے تو پیارے بچوں ہمیں بےہمتی جو سوچیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں ہمیں ان کو پاکیزہ بنانا ہے تاکہ ہم پاکیزہ زندگی گزار سکیں اور وہ سوچیں وہ اقائد وہ ideas کہاں سے آئیں گے وہ پاکیزہ قرآن پڑھنے سے آئیں گے سمجھ کے پڑھنے سے آئیں گے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں underline the verb in each sentence ہر sentence میں ایک verb ہے آپ نے اس کو underline کرنا ہے some fishing man camped for the night کچھ مچھیروں نے رات کے لیے خیمہ زن ہوئے اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور دیکھیں کہ اس sentence میں جو verb ہے وہ کون سا ہے تو پڑھو ڈالنے کو camped کہتے ہیں خیمہ زن ہونا تو اس میں camped جو ہے وہ verb ہے اسی طرح I saw bright stars میں نے چمکتے ہوئے ستارے دیکھے تو آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو جو ہے دیکھنا سو جو ہے وہ ایک بہت شاہباش I saw bright stars تو اسی طرح next sentence ہے people found many uses of glass لوگوں نے بہت سارے glass استعمال کرنے کے طریقے جانے اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اس میں دیکھیں کہ جاننا یا ڈھونڈنا پانا جو ہے وہ found کو کہتے ہیں یہ verb ہے اسی طرح next sentence ہے the moon sailed away like a balloon جو چاند ہے وہ دور چلا گیا جیسے ایک بیلون دور چلا جاتا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ verb آئے گا شاہباش good sailed سفر کرنا کے آپ دیکھتے ہیں چاند جو ہے روز رات کو نکلتا ہے اور پھر دور چلا جاتا ہے lenses make things look bigger تو lenses کیا کرتے ہیں آپ convex lens سے چھوٹی چیزوں کو بڑا دیکھ سکتے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس sentence میں verb کیا آئے گا شاہباش make banana کہ lenses چھوٹی چیزوں کو بڑا دیکھاتے ہیں ٹھیک ہے they were chasing a cat in the park اب یہاں اس sentence میں ویڈیو کو stop کریں اور بتائیں کہ verb جو ہے action word وہ کون سا ہے شاہباش chasing تاقب کرنا دیوہ chasing a cat in the park اب دیکھیں کہ تین dogs جو ہیں وہ ایک cat کے پیچھے لگے میں ہیں my brother sleeps on a sofa تو میرا بھائی جو ہے وہ sofa پہ سو رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہے سونا ہمیں نظر آ رہا ہے تو جو sleeps ہے وہ ایک action word ہے اور اس کو ہم verb کہتے ہیں سوتا ہے sleeps on a sofa next sentence ہے they went to sleep they went to sleep تو اس میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں شاہباش ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور یہاں پہ verb کو underline کریں تو they went to sleep کہ وہ سونے کے لیے چلے گے گیا جانا جو ہے وہ verb ہے glass windows are used in vehicle as well as buildings glass windows جو ہیں وہ vehicles اور building دونوں میں استعمال کی جاتی ہیں اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور دیکھیں کہ verb کو سا شابہ used استعمال کیا جانا تو پیارے بچوں اپنی سوچوں کو watch کریں اپنے words اور action کو اپنا مقدر بہترین بنائیں تو اس چینل کو subscribe کریں like اور share کریں